یار یہ جو چھوٹی چھوٹی زندگی محسیاں ہوتی ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے علمیاتے ہیں ان کو لک فارویڈ کرنا اور ان کو اپریشیٹ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ صبح اٹھے ہوں چھوٹی کا دن ہو اور اتنی خوبصورت اور مزے کی برفباری ہو رہی ہو اور پھر تھوڑی دیر بعد موسم ایسا ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے خوشیوں کی قدر کریں گے تو بڑی خوشیوں کی قدر کرنا بھی سیکھیں گے اور ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو تھوڑی دیا تک بتاتے ہیں پہلے ذرا چاشا پی لیں اور تب تک آپ نے اگر چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو فوری طور پر جا کے چینل کو سبسکراب کرنا بیل آئیکن بھی دبا دیں آپ کی سپورٹ کی زوڑت ہے تین ہزار سبسکرابر ہمارے کمپلیٹ نہیں ہو رہے تین ہزار سبسکرابر ہمارے کمپلیٹ نہیں ہو رہے تو سوال یہ کہ ہم جا کہا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں پہلے میں آپ کو پرانی ہسٹری بتاتا ہوں جب ہماری شادی کی پہلی سالگیرہ تھی بہت سال ہوگی اس بات کا نا بہت سال ہوگی جب ہماری شادی کی پہلی سالگیرہ تھی تو ہمیں گفت ملا تھا اسلو سے کوپنہیگن ڈنمارک کے لیے کروز شپ کا پوہ فاتک ہے جہا ہم جا سکتے تھے پھر وہ ہم اس کو ڈلے کرتے گے کرتے گے کرتے گے ہمیں اس کی ایکشلی ڈیٹ اتم ہونے والی تھی تو ہم نے سوچا کہ مطلب چکر لگا لیتے ہیں تو بیسیکلی آج ہم نے اس وقت کروز پہ ہونا تھا پر ہم نہیں گے اور اس کی پیشے بھی ایک سٹوری ہے تو اب بیسیکلی ہم نے آج جانا تھا کروز شپ پہ نا شپ پہ ہم نے جانا تھا مین اسمین اور آرہان نے تو ہم کیوں نہیں گے مسمکہ بھی اور ہمیں ڈرائیہ کس نے ہے اشانے اشانے اور عدیلہ وابی نے اور زلفی بھائی نے ہاں بہت ڈرائیہ تو بیسیکلی ہم سے پہلے یہ لوگ کلہ لائن پہ جرمنی چلے گئے تھے ابھی کل یہ پاپس آئے ہیں تو ان کا جو سفر ہے انتہائی انتہائی برا گزرا بہت ڈرتے ہوئے الٹیاں کرتے ہو اور اس طرح اور باقی جو لوگ تھے ان کا بھی یہی حال تھا کیونکہ موسم حراب تھا تو سمندر میں توفان وغیر آئے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے سوچا ہمارا ساتھ آئی رہا بھی ہے تو ہم کیوں یہ رسک لیں مطلب کروز پہ جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ نے سفر انجائے کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ کرنا نہیں اسی شپ کے اندر انجائے کرنا ہے اگر آپ شپ میں ڈر رہے ہیں آپ اٹھائیاں کہہ رہے ہیں تو آپ انجائے کیا کہہ رہے ہیں تو ہمیں جلدی میں کچھ اور پلان کرنا پڑا تو آج ہم کچھ اور پلان کر کے جلدی میں جا رہے ہیں امی سے مجھے شکایت یہ ہے کہ امی نے پلاو آج بنایا ہے اور وہ ہم کھا نہیں سکتے ہیں تو ہم نے کہاں نہ پلان کرنا امی اسی جا رہے ہیں توانو چاہید ہیں سارے طوریاں شوریاں بنایایاں تو پندیاں بنایاں کیا مطلب تھا میں نے بھولا ہمی کے کار منا بند کریں ہمے پلاو انجائے کرنے دیں تو آپ انجائے کریں پندیاں کھایاں انجائے کریں تو پہ ڈگ میں ہم پندیاں بنت وڈیاں بنایایاں ہم آج اپنا پروگرام چینج کرنے پر مجبور ہوئے کیا حالت ہوئی تھی آپ کی کروز پر جو آپ آئے ہیں واپس کا بہت ہوا پہلے گئی ہوں سنکرہ لائن کبھی ایسا ہوریبل ایکسپریئنس نہیں ہو جتنا اسطفہ ہوا ہے انہوں نے بولا ہوا تھا کہ مطلب تفان آئے گا یا پھر موسم خراب ہے لیکن ہم نے چیک بھی کیا تھا تو وہ اس حد تک نہیں بتایا کہ اتنا ہوگا تو جب ہم پہنچ جائے تو انہوں نے کہا کہ ٹیبلٹس لے لیں جن کا مطلب خراب ہوتی ہے اور پانچ سے داس ہوگا تو واقعی نا ایسے اور ایسے ہو رہا تھا نظر آیا آپ جولے لے رہے تھے مطلب ڈبل جولے لے رہے تھے اور لوگوں کی حالت حراب تھی ہماری حالت حراب تھی اللہ اللہ کہر کے موسم ذرا تھما لیکن جو واپسی پر حالت ہوئی پھر وہی سیم تھی اس سے زیادہ مطلب خراب تھی ہمارے دوسری راتہ بدل دیتا ہے ہاں جناب عدل دیت مانو ساری رات پھر بھی کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہمی نے بھی جانا تھا ویسے عدیلہ بابیلون کے ساتھ شکر ہے آپ نہیں کہ آپ کا پروگرام مچانے اچھا ہوا ہے کہ نہیں گئے کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب نہیں تھی تو پھر بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے بھی پروگرام جنج کر لیا اب ہم ایک چھوٹے سی شہر میں جا رہے ہیں جو نارویگا ایک چھوٹا شہر ہے جس کا نام ہے کھنکس برگ تو ابھی ہم وہاں جائیں گے ذرا ویکنڈ باس ادھر گزار کے واپس آ جائیں گے ادھر شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں اور ساتھ ہمارے سفر کا آغاز ہو رہا ہے ہمالا گڑا بی تال ہے کدھر جا رہی ہو ہے رہا کدھر جا رہی ہو ادھر ادھر جا رہی ہو ٹرین پہ جانا ٹرین کیسے چلتی ہے بم 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 چک چک تو لٹرلی ہم گار سے چاہے پی کے آئے ہیں اور اس وقت پھر کافی ذرا پی رہے ہیں تو ابھی ہماری ٹرین جانے میں تقریباً پندرہ منٹ ہے دعا نہیں کرے آپ کے موز سے اور اس کے ساتھ ہماری ٹرین پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ سو فائنلی جہاں مرسی ٹرین پی رہے ہیں اور اب آئیرہ اپنی کوپرڈی ہے سفر کے بہت زیادہ لمبا نہیں ہے تقریباً ہم ایک سے دیکھنے گاً کہ ہمیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ باہر کے نظارے ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے باہر ہو چکا ہے اندھیرہ اور ہماری ریفلیکشن نظر آرہی ہے یہ آپ کو بطا رہی ہے کہ ہاں آئیرہ یہ کیا کہہ رہی ہو مم انہوں میں تو نہیں ڈالتے یہ آئرہ گیم ہے دیکھو نیچے فرمی فرمی کے اٹھانا اس کی گیم ہے اور یہ درسمیر لگ رہی ہے تھکی تھکی کیا بات ہے تھکی ہے ابھی سے تھکی ہے ایتا نہیں اچھا بیسے یہ بتاؤ کہ جو ہم کروز شپ پرنیں گے تو اس کی مایوسی ہے یا آپ کو چلتا ہے چلتا ہے کوئی بات نہیں یہ مطلب ہم ابھی بھی انجائے کریں گے انشاءاللہ ابھی ہمارے رہیں گے صرف بیس منٹ بیس منٹ بعد ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے کھونکس بیرک اور اس کے بعد ہوتل اور ہوتل کے بعد ہم دونے گے کچھ کھانے کی جائے گا ٹھیک ہے سمین اچھا سا کھانا کھانا مجھے لگ رہی ہے ابھی سے تھوڑی تھوڑی بھوک تو فائنلی کہ ہم کھونکس بیرک پہنچ گئے ہیں اور اس وقت ہمیں زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی لیکن سردی ہے صحیح وہ ابھی ہم گرم مال سے نکلے ہیں اس لیے سردی نہیں لگ رہی تو یہ ہمارا ہوتل تو نظر آگیا ہمارے اس کا نام دیکھے سولہ چوبیس ابھی ابھی ہم اپنے ہوتل پہنچ رہی ہیں ابھی ہم نے اپنا چیک ان بغیرہ نہیں کیا لیکن وائبز چیک کریں اندر کی کرسمیس کی وجہ سے نا مزے ہیں یہ در بھی سمنا لگ رہے مزے کا لگ رہا نا اور آئرہ کو چیک کریں سو جی ویلکم ان آور روم تو یہ ہمارا ہوتل روم اور میں نا ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو میں روم ٹور آپ کو بعد میں دوں گا تو آج میرے حال میں یہ ذمہ در اسمین پہ ڈال دیتے ہیں بعد میں کھانے کے بعد وہ روم ٹور دے گیا آپ کو بس ابھی دے دیں پھر آپ دیں میں کامرمن آپ بتائیں کہ کیا کیا ہے ابھی ابھی ہم اندر ابھی 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 ہم آئے ہیں کمرے میں ہم نے بات روم نہیں دیکھا تو ابھی چیک کرتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے بات سکتے ہیں تو یہ تو آپ کو بتائیں کہ انٹرنس ہے اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کچھ پڑی ہوئی ہیں مہنس تری بغیرہ اور یہ وہ ادھے میں نے وہ رکھ دیا پرام یہ اتنا بڑا فا شیشہ شیشہ بہت ضروری ہے اور یہ ساتھ ہی باکس آئرہ کو پہلے زیادہ جلدی ہے آجی کیسا ہے اچھا ہے چھوٹا سا کونسی کا لیکن یہ ریچول ہم نے رکھا ہے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ریچول کی چیزیں یا اچھی برینڈڈ کی چیزیں ہوں یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو پہلے میں نے کبھی کسی ہوتن میں نہیں دیکھا کہ یہ نہ دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ریچول کی چیزیں پڑھ رہی ہیں اور یہاں بھی ریچول ہے اور شیشہ بہت اچھی نہیں دیکھ آئے تھے تو میں نے کہا دو دن کیلئی شمپو کیا کرنا ہے جو ادھر ہے ہوتیل والوں کو بہت استعمال کریں گے اور یہ ایک اچھی سی ہوتی ہے اور میں نے کرسی رکھی بھی ہے مزی کے کرسی ہے اور پھر یہ جی بیٹ وغیرہ یہ رائٹن ٹیبل بھی ہے اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے یہ تو پڑے لکھے لوگوں کا کام ہے میں پھر اپنا لینا آتی میں اپنا وغا بھی کر لیا یہ بسیقلی چھوٹا سا جیسے ہوتیل روم ہوتے ہیں تو یہ کھڑکیاں اس کمرے کی حاصل پاتی یہ کھڑکیاں دو ہیں اور ایک یہ کھڑکیاں اور ایک یہ سامنے والی کھڑکیاں ابھی کیونکہ باہر انتیر ہے تو آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے آپ کو ریفلیکشن ہی نظر آرہا ہوگا لیکن ہمیں نائت فلورٹ ہے اور یہ ایکشلی کمرو کا آخری فلورٹ ہے اس کے اوپر ریشورنٹ وغیرہ اور جیم وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں دو منزل ہیں دو فلورٹ اس کے اوپر ہیں لیکن یہ نائت فلورٹ ہے تو مزے کا ہوتل ہے یہ دو عربائیس میں ہوتل بنا ہے بلکل نیا نیا تو ہم نے کہا ہم بھی جا کے چک کریں کہ کچھ اس میں کوالٹی ہے تو اپنے روم میں ہم نے اسمان پھینکیا اور اس کے بعد ہم کھانا کھانے نکل پڑے کیونکہ اب بھائی کو لگ رہی ہے بھوٹ آپ کی بھائی کو نہیں لگ رہی بھوٹ لیکن مجھے لگ رہی ہے تو یہ ہمارا ہوتل اور یہ نائت فلور پر ہم ہوتے ہیں آج کل اور یہ ساتھ ہی سٹورز ہیں ال شاپ کیوی اور اس طرح کی ساتھ کچھ ایک شاپنگ سینٹر چھوٹا سا شاپنگ سینٹر بلکل پاس ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کیونکہ بلکل سینٹر میں ہے تو کافی مزی کے جگہ ہے اور ہوتل جو ہے کیونکہ نیابی بنا ہے تو اس کی ایک قوالٹی ہے ایک اپنا اچھا سا ماحول ہے اچھی ویبز انہوں نے بنائی ہوئی اندر تو اس وقت ہم پہنچیں جی ایک اچھے سا رسٹرنٹ پر جس کا نام تو جو بھی ہے لیکن یہ کہ ہم کونگنس کونگنس رسٹرنٹ یہ جو بھی ہے لیکن یہاں یہ کہ حلال کے اپچنز ہیں تو رسٹرنٹ کافی اچھا لگ رہا ہے صاف سترہ مزے کا زیادہ لوگ نہیں ہیں اور کھانا اگر ہمیں حلال مل جائے تو ان کے پاس ترکیش ڈیشز گئی ہیں تو کھانے کا اردر ہم نے کر دی ہے اور جس بندے نے رسٹرنٹ پر آ کے سب سے زیادہ کھانا 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 کی رکھل گئی ہے وہ بندہ یہ ہے کھانا اس نے کچھ نہیں ہے پر یہ کہ کھانا کھانا کی رکھل گئی ہے کھانا 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 ہماری جان میں جان تو آپ بتائیں کھانا کیسا تھا جی؟ کھانا کھانا اچھا تھا مزے کھانا مزے کھانا مجھے تو ایسی بوک لگی تھی تو مجھے تو ایکسرا مزے کا لگ رہا تھا میں تو مست ہو کے کھایا انجائے کیا ایسا ہی دبا کے اور یہ آئرہ کا پیتزہ ہے یہ بھی ہم نے ہتم کیا آئرہ نے بھی کھایا لیکن ہم نے بھی کھایا اب وہ کہیں گے کہ بچی نے سارا پیزہ کھا لیا بچی بچی بچاری مجھوم گیا بچی کے ماں باپ نے کھا لیا باپ نے ایسا مجھے تھے صمیرین نے آئرہ مسلی بات، اس میں جانسے جو حضر روس نے صرف آپ سے کھانا چاہیے کھانے کے بعد اچھا مجھ gam مت موسیٹ Var kalo انہوں نے اسنیے یہ بھی ان وه들을 قصورت نہیں کیجا ناuyino حئی Bu شہر 캐�نان میں صرف ویکی پیڈیا پر تو یہاں کے عبادی 27 اٹھائیز آرہے ہیں پرسپیکٹیو پر ٹھیک رکھنے کے لیے ہم نے یہ جائے کہ جلال پور جھٹا کے عبادی کتنی ہے تو وہاں کے عبادی ایک لاکھ سٹائیز آرہے ہیں مطلب ایک لاکھ کا فرق ہے کہ یہاں سٹائیز آرہے ہیں وہاں ایک لاکھ سٹائیز آرہے ہیں اس وقت چیک کریں خرسمس کے لیے لائٹنگ وغیرہ اور ڈیکوریشنز لیکن سمین کی بات ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پورے شہر میں ہامی ہیں بس ہی در گوم رہے ہیں اور کوئی بندہ ہی نظر نہیں آرہا اور مست کوئی نظر نہیں آرہا یہ کھانا یہاں کا اچھا تھا اور سروس ایکشلی سب سے اچھی تھی نہیں انہوں نے بہت اچھی سروس دی بہت ہر ایک سمائل کر رہے تھے بار بار یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے بہت اچھی طرح سروس دی تو ابھی ایکشلی شام کے آٹھ ہی برجے ہیں اور بیسکلی یہ آئرہ کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ جب سے اس نے کنڈل گارٹن شروع کیا ہے جلدی سو جاتی ہے ابھی ہم ہوتیل کے طرح جاتے ہیں ہوتیل جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پلان بنتا ہے یا کیا کرتے ہیں ہم ہمیں بھی شاید آئرہ کے ساتھ نہیں ہم مجھوں میں مہین آجاتی ہے ہاں مطلب ہے آئرہ کا بہانہ ہے سمین نے سونا ہوتا ہے ہاں بیسے ابھی واقعی میں بہت سردی لگی مجھے مچ والی سردی تھی صحیح بات ہے آئرہ اس وقت اپنے ڈرائیم کا شوق پورا کاری ہے کیا بنا رہی ہو آئرہ؟ ماما ماما بنا رہی ہو آئرہ یہ کون ہے یہ؟ ایلشا ایلشا آئرہ ہستی کیسے ہے؟ ایلشا ہستی ہے شونہ شونہ ہستی ہے تو بھی میں نے سوچا کہ میں جا کے نیچے سے کچھ پانی وغیرہ لیتا ہوں اور ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو ہوتیل کی زیادہ کچھ شورٹس بغیرہ دکھاؤں جو ہوتیل کی لاووی بغیرہ ہیں وہ بہت بیاری ہیں بہت اپنی وحد ہیں اس کی تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کو ٹوڑہ سی شورٹس دکھاؤں اگر زیادہ لوگ ہیں وہ تب ہی ہاں وہ شورٹس لے سکیں گے موسیقی 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 کلن پرات موی کلن پرات موی کلن پرات موی گری پلچین دین کلن پرات موی تو بیسی کے لئے آئرا اس وقت سوگی اس لئے میں ذرا بات روم میں آکے آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ نے ہوتل دیکھا آپ نے لابی بغیرہ دیکھی تو بتا یہ کیسا لگا آپ کو مجھے تو ان کی وائبز بہت پسند آئی ہیں بہت اچھی ہیں ان کی وائبز سپیشلی لابی کی اور سب کچھ اور مجھے نا یہ ویڈیو بناتے ہو توڑی شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ وہ رسیپشن والی نا دیکھ رہی تھی بار بار یہ بناتے ہیں کیا شورٹس لگے نہیں کیونکہ کچھ کر رہا ہے اینا بڑھا تھا کھا ویڈیو گرافر تو گوڈ نائٹ میں تو ویسے بیٹھوں گا ابھی تھوڑی دیر لیکن لائٹے باند ہی رہیں گی کیونکہ آئرا سو رہی ہے ٹی وی بھی ہم نے لگا کے نہیں دیکھا ایسے ایسے کوئی نیٹ فلکس بھی رہا چلتا ہے یا نہیں یار میں نے ابھی ٹی وی لگا کے دیکھے اس ہوتل میں تو منصور الہی بلوگز بھی چلتا ہے کیا بات ہے یار اب تو یہ ہوتل ہمیں اور زیادہ پسانتا رہا ہے تو اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہے نا سمین ناشتہ تو کرنا ہے نا ہوتل کا ناشتہ وہ تو چھوڑا نہیں جا سکتا ایکشلی بڑے مزے گا ہوتا ہے تو وہ تو ضرور کرنا چاہیے اور یہاں جو میں ایک بات آپ کو بتانا بول گیا وہ یہ کہ یہاں صبح کا ناشتہ اور شام کی چائے اور پھر شام کا کھانا بھی پرائس میں شامل ہے واہ یار کیا موجھیں ہماری ہیں تو اپنا بہت ہیار رکھیں بہت ہوش رہے ہیں ہسنے رہے ہیں مسکرات رہے ہیں جیتے رہے ہیں دوچھوں کو بھی جیندے دیکھر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طرح پر سبسکرائب کریں ملتے کے لئے لئے لانگ میں تب تک اپنا بہت ہیار رکھیں بہت ہوش رہے ہیں خدا پیس ملتے کچھ تو ملتے کیا ملتے کیا